برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والا ہے تو پیارے بچوں ہم نے بے پے تے تے سے کے الفاظ سیکھ لئے کہ بے سے بسم اللہ سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر چکے ہیں اب میں آپ کے سامنے کچھ شیخ سادی کی اقوال رکھتی ہوں کچھ علامہ اقوال کے شیر اس میں سے ان حروف کو ڈھونے جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی تمیز نہیں سیکھتا تو پیارے بچوں آپ سکول میں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو اپنی تعلیم کے ساتھ اپنی تربیت بھی کرنی ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ بچپن میں بے اور پے ہے تمیز میں تے ہے سیکھتا میں تے ہے بڑا میں بے ہے دھی میں بھی بے ہے اور تمیز اور سیکھتا میں تے ہے تو اب اگلا ہے تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروع مکھی کا تھوک شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک ریشم ہے یہ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں آسمائش کے لیے بھیجا ہے تھوڑی دیر کے لیے فخر کر جتانے کے لیے نہیں بھیجا تم میں تے ہے کرتے میں تے ہے بہترین میں تے ہے تھوک میں تے ہے تو بہترین مشروع اور لباس میں بے ہے آپ نے بکل ٹھیک پہچانا بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے تو پیارے بچوں اللہ نے جو ہمیں دولت علم کی صورت میں عقل کی صورت میں دی ہیں یہ ساری اللہ تعالی کی دیوی نیمتیں ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے بخیل وہ شخص ہوتا ہے جو کنجوس ہوتا ہے تو بخیل میں بے ہے دولت اور وقت میں تے ہے نکلتی میں تے ہے جب کے آخر میں بے آتا ہے اور جاتا میں تے علفت آئے شاباش بلکل صحیح پہچانا آپ نے اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خشبو تو حاصل کر سکے اس طرح پیارے بچوں اپنے اخلاق سمارو جھوٹ نہ بولو سچ بول لو اپنے ہاتھوں کو اپنے پاس رکھو کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ تو اپنے میں اور پاس میں پے ہے پھول میں بھی پے ہے اور بنا میں بے ہے بیٹھے میں بے ہے اور خشبو میں بے ہے شاباش بلکل صحیح پہچانا آپ نے سبق پھر پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تو پیارے بچوں آپ نے سچ بولنا ہے عدل اور انصاف سے کام لینا بہادر بچے بننا ہے تو سبق میں بے ہے اور پھر اور پڑھ میں پے ہے اور باقی جو ییلو سرکلز ہیں وہ تے کے گرد ہیں شاباش سبق پھر پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے خودی اپنی صرف اللہ کے آگے جھکو سچ کے رستے پہ کھڑے ہو جاؤ تو بلند میں بے ہے بندے میں بے ہے بتا اور تے تنا اتنا میں تقدیر میں اور پوچھے میں پے ہے تو پیارے بچوں اگلا شیر ہے بے لوس محبت ہو بے باک صداقت ہو سینے میں اجالہ کر دیل دل صورت مینہ دے تو یہ لامہ ہی کھال کے شیر آپ زمانی یاد کریں اب آپ دیکھیں اس میں بے میں بے ہے محبت میں بے ہے بے باک میں بے ہے بے لوس بغیر کسی غرض کے بے باک صداقت ہر حالت میں سچ بولنا بے شک اپنا ہی نقصان کیوں نہ ہو تو اس سے انسان کی زندگی روشن ہوتی ہے اب یہ کیا ہے یہ بہن بھائی ہیں ٹھیک ہے تو بہن بھائی میں کیا لفظ آتا ہے کیا ہم نے سیکھا تھا اور یہ کیا ہے آپ آسمان کے اوپر دیکھتے ہوں گے کبھی یہ سفید ہوتے ہیں ہاں شاب باش یہ کون سے لفظیں شک ہوتے ہیں بے سے ببکل صحیح پہ اچانا آپ نے بے سے بادل اور بے سے بہن بھائی اور یہ کیا ہے جب ہمیں گرمیوں میں فیاس لگتی ہے تو ہمیں اس سے پیتے بھی ہیں علامیہ اس سے بارش میں بھی برساتے ہیں یہ ہے پانی اور یہ کیا ہے آپ کو پتنگ اچھی لگتی ہے بس اتنا خیال دے گئے چھتوں پہ چڑھ کے نہ اڑائیں پاک میں اڑائیں یہ ہے پے پے سے شروع ہوتا ہے پتنگ اور پے سے شروع ہوتا ہے پانی اور یہ کیا ہے آپ نے اس کو پکڑا بھی ہوگا کبھی اس کو خوش کر کے اپنی بک میں بھی رکھا ہوگا یہ ہے تتلی اور یہ کیا ہے شاباش یہ ہے تربوز تو تتلی اور تربوز کس سے شروع ہوتے ہیں شاباش تے سے شروع ہوتے ہیں تتلی اور تربوز کس سے شروع ہوتے ہیں تے سے اور یہ کیا ہے اسے کھانے میں بھی ڈالتے ہیں یہ سبزی ہے ریڈیوں پہ دکانوں پہ نظرہ کیا ہے ٹماتر اور یہ کیا ہے ٹانگ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دو ٹانگیں دیئے ہیں سیدھے رستے پہ چلنے کے لیے تو ٹامٹر اور ٹانگ کس سے شروع ہوتے ہیں ٹے سے شاباش اور یہ کیا ہے یہ ہے سمر پھل پھل کو سمر بھی کہتے ہیں اور یہ کیا ہے یہ پوری سابت سابت رش ہے اس میں سے کسی نے کوئی ابھی تک کھانا نہیں نکالا تو سابت اور سمر کس سے شروع ہوتے ہیں شاباش سے سے تو پیارے بچوں آج ہم نے جو بے پے تے تے سے جو سیکھے تھے ان کی دو رائی کی اس کے ساتھ آپ نے اپنے ہاتھ اور پون اپنے پاس رکھنے ہیں کسی کو انگلی سے چیڑنا نہیں ہے کسی کی کافی کو ہاتھ نہیں لگانا اور صرف اپنی چیزوں کو ہاتھ لگانا ہے اور ٹیچر کی بات سننی ہے تو پیارے بچوں محنت کی عادت ڈالو بری عادتیں اپنے اندر سے نکالنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہیں اور اچھی عادتیں اپنے اندر ڈالنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور آپ ابھی تمہیں اس نہیں سکھو گے تو پھر بڑے ہوتے بری عادتیں پکی ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ہم نے سچ کے رستے پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا